موسیقی نواز شریف نے کہا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے دبل سٹینڈرز ہیں یعنی مجھے تو رائی پہ فارق کر دیا گیا ہے ناہل قرار دے دیا گیا ہے عمران خان پر قڑی تنقید کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا اور ایک جو پہاڑ ہے اس کو بچا لیا گیا ہے یعنی ایک خیالی تنخواہ خیالی تنخواہ سمجھتے ہیں نا جو میں نے لی بھی نہیں وہ میرا حساسہ بن گئی اور یہاں عمران خان کے لاکھوں پاؤنڈ کے ٹرانزیکشنز بنی غالہ کا گھر نیازی سرویسز لیمٹیڈ اور پھر یہ اسلام آباد کا فلیٹ جس کو وہ خود خود تسلیم کر چکا ہے ایڈمٹ کر چکا ہے کہہ چکا ہے کہ ہاں جی یہ میرے ہیں اور اس کی ویڈیو فلمیں موجود ہیں ویڈیو میرے پاس بھی موجود ہے پاکستانی قوم نے بھی دیکھی ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو حساسہ نہیں ہے اس کا میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں نواز شریف نے مزید کہا اور میری تنخواہ جو میں نے لی ہی نہیں خیالی وہ حساسہ بنا دی گئی وہ رائے پہ ایک وزیراعظم کو نکال دیا جاتا ہے کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا جاتا وزیراعظم کو فارغ کر دیا جاتا ہے ایک سیکنڈ میں اور یہاں پر وہ خود اساسہ مان چکا ہے تسلیم کر چکا ہے ویڈیو فلمیں موجود ہیں سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا اساسہ نہیں بنتا لہٰذا اس کو ہم نا اہل قرار نہیں دے سکتے یہ قانون آئین کی حکمرانی کے لیے ملک بنایا گیا تھا انیس سو سنتالیس میں یہاں اس طرح کی سکہ شاہی نہیں چلے گی اور قانون کا ایک ہی سکہ چلے گا ہر کسی کے لیے اور یہ اپنا کہا بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے جو باہر سے پیسہ آئے جس میں بڑی خرد برد ہے کہ یہ پانچ سال سے آگے نہیں جا سکتا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان قومی سلامتی کمیٹی نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارہ حکومت تصنیم کرنے کے امریکی فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے ساتھ ہی کوئٹا میں چرچ پر حملے کی مضمت بھی کی ہے وزیر آزم شاہید خاکان اباسی کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں چیرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جرنل زبیر محمود حیات آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا سمیت مسلح واج کے سربراہان وزیر داخلہ احسان اقبال مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ سمیت دیگر سیول اور ازکری حکام نے شرکت کی قومی سلامتی کے اجلاس میں استمبول میں ہونے والے اوائی سی سربراہ اجلاس پر سیکریٹری خارجہ نے بریفنگ دی جس پر شرکہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دال حکومت تصنیم کرنے کے معاملے پر مسلم امہ کو تشویش ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کا یک طرفہ فیصلہ پاکستان کو قبول نہیں امریکی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے اقدامات کرے دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی نے کوئٹا چرچ پر دہشتگرد حملے کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ چرچ پر دہشتگرد حملہ اسلام کی پرامن تعلیمات کے منافی ہے سیکریٹری داخلہ نے نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں موثر پیش رفت ہوئی ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودی کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں ایک مشتر کا قراردار پیش کرے گا جس میں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کا امریکی فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ملیحہ لودی کا عالمی دارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے گروپ کے اجاز کے موقع پر ویڈیو میسیج میں کہنا تھا آج پاکستان نے الکتس پہ جو ریزولوشن ہے اس کو کوسپانسر کیا ہے جو جمعرات کو تھرزڈے کو جنرل اسیملی میں پیش ہوگی پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس ریزولوشن کو کوسپانسر کیا ہے ہمیں امید ہے کہ بہت ہی ہیوی مجوریٹی کے ساتھ یہ جمعرات کو جنرل اسیملیز کو اڈاپٹ کرے گا اور یہ اسی ریزولوشن سے ملتی جنتی ہے جس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے ویٹو کیا تھا اس فیصلے کو بلکہ پاکستان نے آلریڈی ریجیکٹ کیا ہے امریکہ کا جو فیصلہ تھا اور امریکہ کا جو ویٹو تھا ہم نے نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے ہم نے ریگریٹ کیا ہے پاکستان کا امریکی صدر کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے کہ پاکستان اس فیصلے کو اللیگل سمجھتا ہے اور پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس فیصلے سے میڈلیس میں جو تناو ہے میڈلیس میں جو کیاوس ہے میڈلیس میں جو انسٹیبیلٹی ہے اس کا مزید اضافہ ہوگا سو بہت ضروری ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ایک ہی آواز سے یہ کہے امریکہ کو کہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے اس کو ریورس کیا جائے تاکہ فلسطین کے جو عوام ہیں جو کب سے جسٹس اور امن کے لئے انتظار کر رہے ہیں ان کو فائنلی امن ملے الکدس کے مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ملیحہ لودھی نے مزید کہا الکدس جو ہے وہ مسلم دنیا کا بہت ہی اہم ایشو ہے میں تو یہ بھی کہوں گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت اہم ایشو ہے اور اس کا سٹیٹس اس طرح سے تبدیل کرنا ایک الیگل ڈیکلریشن کے ذریعے انٹرنیشنل لوگ کی خلاف فرزی ہے تو جنرل اسیمبلی کی اس ریزلوشن کے اڈاپٹ ہونے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی سٹرونگ سیاسی میسج جائے گا واشنٹن کو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے فلسطینی عوام کے حمایت میں جس میں کہ پاکستان بھی صفحہ اول ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اوکیوپائنگ پار ایک کھڑا ہے تو امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ جانا ہے یا ایک ہی ملک کے ساتھ جانا ہے جس کی وجہ سے میڈلیس میں اتنی انسٹیبیلٹی ہے اور جس کی وجہ سے اتنا کیاوس ہے گورنر بلوجستان پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاراوائی کرتے ہوئے دو دشتگردوں کو گرفتار کر کے خودکش جیکٹس اور ہتھیار برامت کر لیے ہیں گرفتار دشتگردوں حامد بشیر اور منور احمد کا تعلق شجاہ خانزادہ کو شہید کرنے والے گروپ سے ہے اس سلسلے میں صبح وزیر داخلہ میرسر فراز بکٹی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پنجاب میں وزیر داخلہ پنجاب جو ہمارے شجاہ خانزادہ صاحب تھے جس گروپ نے ان کو شہید کیا تھا اسی گروپ نے افغانستان میں پلان کیا ہمارے گورنر صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا اور ان کو خدا نہ خاصتہ ایک سوسائیڈل اٹیک میں شہید کرنے کا لیکن ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسی اور پولیس کی بروقت کروائی نے اس حملے کو ناکام بنایا ہے اور ہم نے اس سلسلے میں دو لوگ گرفتار کی ہیں ان کا نام حامد بشیر ولد محمد بشیر خان ایک پنجاب کا رہنے والا ہے اور ایک منور ملزمان کی تفصیلات بتاتے ہوئے صبح وزیر داخلہ نے کہا جو منور کا رول تھا اس میں وہ اس فسیلیٹیٹر کا تھا جس نے اطلاع دینی تھی کہ گورنر صاحب آ گئے ہیں اور پھر کس طرح اس آپریشن کو وہاں تک ان کو سوسائیڈل کو لے کے جانا تھا کیونکہ یہ پلان افغانستان میں بنا اور افغانستان سے ہی سوسائیڈل نے آنا تھا تو ہماری بروقت کاروائی سے یہ دو لوگ پکڑے گئے ہیں سوسائیڈل دوبارہ اکروس تا بورڈر آپ کو پتا ہے کلابداللہ بورڈر سے کتنا نزدیک ہے تو وہ وہاں پر ہے تو یہ ایک بروقت کاروائی سے ہم نے بلوچستان کو بلکہ پاکستان کو ایک سیاسی مدبر اور ایک جو سمبولک ویلیو ہے گورنر صاحب کی اور پھر پی کے میپ میں پختن خاملی عوامی پارٹی میں جو ان کی حیثیت ہے مشرم محمود خانہ چکزے یہ وہ بھائی ہیں بڑے تو یہ ہماری بروقت کاروائی سے یہ دونوں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان سے خودکش جیکٹس بھی برامد ہوئی ہیں اور وہ جو ویپنز انہوں نے استعمال کرنے تھے اس حملے میں وہ بھی ہم لوگوں نے کنفسکیٹ کی ہیں دعان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام خواتین اور حضرات دیشتگردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہوا ہے جس میں دو خودکش جیکٹس سولہ راکٹ لانچر اسی بارودی سرنگے سینکڑوخ کارتوس شامل ہیں احتشام رانا ٹیک ٹی وی پاکستان کوئیٹا میں پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ کی آٹھ فی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب کا انعقاد ای ایم ای سینٹر میں کیا گیا تقریب میں تربیت حاصل کرنے والے بلوچ ریجمنٹ کے پانچ سو اسی نو جوانوں نے ملک کے دفاع کی قسم کھائی اس موقع پر پاک فوج کے بینڈ نے ملی نغموں کی دھنے بجا کر جوانوں کے لہو کو گرمایا مشاک تیاروں نے فضا میں کرتب دکھائے اور پانچ سو اسی جوانوں کی شاندار پریٹ کا مظاہرہ کیا گیا پاسنگ آؤٹ پریٹ کے مہمان خصوصی گورنر بلوچستان محمد خان اچھکزئی تھے جبکہ تقریب میں کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنٹ جنرل آسم سلیم باجوا سمیت دیگر آلہ سیول وہ فوجی حکام نے بھی شرکت کی جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج پاکستان کی فوج میں بلوچ پشتون اور بلوچستان کے رہنے والے دیگر اقوام سے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک پاکستان کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں اور فریضہ انجام دے رہے ہیں ہماری سردوں کی حفاظت کا ہماری انٹرنل سکیورٹی کی حفاظت کا اور عظیم ترین پیشہ جو ہے وہ اپنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص قسم کا پرسپشن ڈبلپ ہوا ہوا تھا کہ پاکستان کی فوج میں جو دشمنوں کا پروپیگنڈا ٹول رہا ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ خدا نہ خرصہ کوئی ایتھنک فوج ہے تو میں یہ آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے باعث سے شرم ہے کہ وہ جو اس طرح کی بکواس کرتے سے آج ان کو پتا چل گیا بلکہ for last many years for last seven eight years جس طرح یہاں پر بلوچ ریکروپن سنٹر بنایا گیا اور یہاں سے بلوچ غیرتمند لوگ جو ہے وہ پاکستان کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں اور جوگ تر جوگ شامل ہو رہے ہیں مجھے سنٹر کے جو کمانڈانٹ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس اپلیکیشنز اس سے بھی زیادہ تھی لیکن ہمیں جس نے رکھنی تھی وہ ہم نے وہ سٹنٹ ریکٹی بلوچوں کے قومی دھارے میں شامل ہونے کبراہ مداغ بکٹی اور ہر بیار مری کے لیے ڈوب مرنے کا مقام قرار دیتے ہوئے سرفراز بکٹی نے کہا میں پاکستان کی فوج کا بھی شکر گزاروں کہ وہ بلوچوں کو مین سٹیم میں لے رہے ہیں اور جب بلوچ مین سٹیم میں جائے گا اور وہاں پر جا کے سرف کرے گا اور یہ جو ایک خدا نہ خاصتہ ایک اور بڑا انفورچنیٹ سا ایک پرسپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے ہمارے سو کال یہ جو ہر بیار براہم در تائیب کے لوگ ہیں جو رو فندر لشکر چلاتے ہیں کہ فوج اور بلوچ جو ہے وہ آپس میں خدا نہ خاصتہ کوئی دشمنی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے ہم ہیں پاکستان کی فوج میں اور فوج ہم سے ہے ہم فوج سے ہے اور ان کا یہ جو ایک ارادہ ہے یہ جو ان کی نیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بلوچستان کے لوگ اپنے وطن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور جس طرح آج ہم پاکستان کی فوج میں شمولیت اختیار کر کے اس اہم فریضہ کو انجام دینے جا رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کولو کا تعلق ہے لوگ کہتے ہیں اب یہ تو ہر بیار مری کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج وہ وہاں پہ انگلنڈ میں بیٹھ کے رو کے پیسوں سے یعظہ مہران مری جو ہے وہ رو کے پیسوں سے اس کی ٹیلنٹ کو کس طرح ماضی میں مارا گیا ہے اس کو اپرچنیٹی نہیں دی گئی آج جب اس کو اپرچنیٹی ملی ہے تو آج اس نے لیڈ کیا ہے آج اس نے یہ سوڈ لیا ہے جو آنر لیا ہے یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے اور باعث اتمنان بھی ہے اور جہاں تک سوبت پور کے بچوں کی بات ہے یا نصیر آباد یا بلوچستان کے جدر جدر سے آئے تھے جنہوں نے انام لیے اور جنہوں نے انام نہیں بھی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیا انام ہے کہ آج خاکی وردی میں یہ وطن کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں اس سے بڑا کوئی انام نہیں ہوسٹ احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان پشاور میں کرسمس کی بقاعدہ تقریبات کے آغاز سے قبل مسیح برادری نے مقامی ہوتل میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا کرسمس کی اس رنگرنگ تقریب میں دعایا گیت گائے گئے اور مذہبی خاکے بھی پیش کیے گئے کرسمس کی مناسبت سے ہونے والی اس خصوصی عبادت کی تقریب میں قیام امن اور ملک سے تاثق کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں جبکہ کرسمس کے پیغام میں کہہ گیا ہے کہ سب فرقے آپس میں بھائی چارے سے رہیں تاکہ تفرقے کا خاتمہ ہو سکے پشاور میں کرسمس کا تہوار مٹ نائٹ سرویس کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں مسیح اپنے عزیز و وقارب سے ملتے ہیں اور کرسمس کی خوشیوں میں توائف کا تواطلہ کیا جاتا ہے ان توائف میں کرسمس کیک کو خصوصی اہمیت آسلے یہ سلسلہ نئے عیسوی سال کی آمد تک جاری رہے گا کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کی خوشی کا تہوار ہے جو پچیس دیفن سنبر کو منایا جاتا ہے اس دن کی مناظبت سے مختلف کیتولک گرجہ گھروں میں چراغہ کیا جاتا ہے اور چڑنیاں سجائی جاتی ہیں ان چڑنیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد سے کچھ دیر قبل کے مناظر کی اغاثی کی گئی ہوتی ہے رات بارہ بجے کے بعد اس چڑنی میں ایک بچے کی شبیہ رکھی جاتی ہے جس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اس موقع پر زلائع پلا خیامہ کے نمائندوں سے گفتو کرتے ہوئے تقریم میں شریف نوجوان روبین سنگھ نے کہا ایز اقلیت بھی ہم سب اپنے مسلم دوستوں کو ہندو دوستوں کو سب کو ہم نے اس کرسمس ڈنر پر انوائٹ کیا تاکہ ہم سب مل کر اس وقت اس کرسمس کی خوشیوں کو منع سکیں اور ہم اس دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہم سب بڑے امن سے رہتے ہیں بھائی چارے سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مذہبی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اب کرسمس کا مقصد ہے خداون یسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش خداون یسو مسیح اس دنیا میں جب آئے تو کل دنیا کی نجات کے لیے آئے تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہو ایک اور مسیح زشان مسیح نے کہا اس کی مذہبت کرتا ہوں اور جتنی بھی کرسن کمیونٹی ہے ہم اس بار کرسمس اس حادثی کے ورے سے سادگی سے گزاریں گے اور جو سوشل گیدرنگ ہے جو ایوینٹس ہیں وہ ہم سادگی سے گزاریں گے اور ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور حکومت اور تمام ایتھارٹیز سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس حملے میں زیمدار لوگ ان کو کیفرک ادھار تک پہنچایا جائے اور میڈیا میڈیا کو نساب کو اور ان سب چیزوں کو رول اپنا دینا چاہیے اس چیز میں کہ جو ذہنی ایڈیلوجیکل ایکسٹریمزم ہے اس کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے تو وہ ختم ہوگا کیونکہ یہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں اور ہم لوگوں میں سے لوگ آ رہے ہیں ہماری انورسٹریز ہمارے نساب ہماری لوگ ہیں جو کہ فاروق صدی کی ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری تین روزہ تیرمین بلڈ ایشیا نمائش تیسرے روز بھی جاری ہے یہ نمائش تعمیرات ریل سٹیٹ اور ہاؤزنگ انڈسٹری کی بڑی نمائش ہے جو ہر سار ای کومرس کیٹ پہ پاکستان کی جانب سے منعکت ہوتی ہے بلڈنگ اور تعمیرات کے شعبے میں زیادہ صلاحیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اس نمائش کے نقاط میں کنسٹرکشن ایسوسیشن آف پاکستان اور آل کراچی مابل انڈسٹریز ایسوسیشن کا تعاون حاصل ہے نمائش میں تین سو پچاس سے زائد مقامی کاروباری اداروں اور پانس سو پچاس خیر ملکی کمپنیوں نے چھے سو سے زائد سٹالز پر اپنے آلات میٹیریل، خدمات اور مدالکہ شعبوں میں نیجر ایشیا جیسے فورمز بھی شامل ہیں اس موقع پر نمائش میں آئیش شہری نے صلاحیت بلاغ عاما کے نمائدے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بہت اچھی لگی اور تقریبا ایران کے جتنے ٹائلز ہیں وہ ہم نے دیکھے بہت پرائس بھی اچھے ہیں کیولٹیز بھی اچھی ہیں چینہ کی بہت سا ٹیکنالوجیز دیکھیں وہ بھی بہت اچھے ہیں سایورنس ملتی ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے پبلک کے لیے اچھا ہے اور لیٹس دنیا میں جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس سے ہم ان کے شانہ بشانہ اس میں چل سکتے ہیں ایک اور شہری نے کہا آگے جو ٹائم آ رہا ہے پاکستان کے لیے وہ بڑا اچھا ٹائم ہے سی پیک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی چینیز اور کمپنیز یہاں پر آ کے کام کر رہی ہیں اور آگے سے ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے کافی جو ہے اسکوپ ہے یہاں پہ آگے گروت کرنے کے لیے آگے کام کرنے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے سی پیک کا جو ایریا سٹارٹ ہو رہا ہے کہہ لیں اگر سندھ کا لگایا جائے لڑکانہ جاکاباد کی طرف سے تو اس میں جتنے بھی رورز آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی انڈسٹریز لگیں گی اس میں لوکل لوگ جو ہوں گے وہاں کے لڑکانہ ہو گیا خیرپور ہو گیا جاکاباد ہو گیا سندھ کے حوالے سے خاص کرنے ان کو کافی یہاں پہ جو ہے مطلب کے جوپس کے حوالے سے سارا عارف ٹیک ٹی وی پاکستان موسیقی 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 موسیقی